بشیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ مخالفت انسان کو انچا مقام دیتی ہے تند باد مخالف سے نہ گھورا ہے اوکاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے ہم تو مخالفت سے نہیں ڈرتے جی ہم نے مخالفت کس کی کرنی ہم مخالفت کرنے نہیں ہاں بیٹھے ہم خلق کے لیے بیٹھے نہیں نہیں اللہ راہم کرے وہ جو دوست ہیں جو ایک دوست ہیں جو ترگیت کرتے ہیں ان سے متعلق ترگیت کرنے نے مجھے تنگیت دیکھیں مجھے لوگ تعریف کرتے ہیں تو تنگیت بھی سننے کا مجھ میں حوصلہ آنا چاہیے اور خدا کے فضل سے مجھ میں یہ حوصلہ ہے ہمارے پاس جو میسیج آتے ہیں وہ اقصر آپ کے شاگرد جو آن لائن کلاسس لے رہے ہیں ان میں حنا تیبہ تارک صاحبہ بھی ہیں ان میں اور بھی کئی نام ہیں مجھے لگتا ہے کہ عبدہ پردین صاحبہ بھی شاید سٹڈی کر رہی ہیں جن کے بھی کئی میں نے اثر سوال دیکھے ہیں تو یہ بھی لکھتی ہیں کہ تنقید سے بھی تو کامیابی کی راہیں نکلتی ہیں آپ فکر نہ کریں ہم تو آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں اللہ تعالی جزا دے آپ کو میں تو بلکل نہیں کر رہا تھا تنقید سے میں ایک ڈرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تنقید کریں گی تو میں اپنی اصلاح کروں گا اگر آپ صرف میری تعریف کریں گی تو میں خراب ہو جاؤں گا اس لیے اگر آپ کو کوئی بھی میری بات بری لگے آپ ضرور بتائیں گے تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں انسان ساری زندگی سیکھتا ہے ساری زندگی اپنی اصلاح کرتا ہے اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو ہم تو خدمت خلق کرنے کے لیے بیٹھے ہیں خدمت خلق کے لیے ہم آتے ہیں اور ہم دنیا کو آج تو میں نے تفصیل سے اتنی ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے آنا ہے اگر آپ نے خالی نسخہ پوچھنا ہے کسی بھی بات کا تو اب اس طرح پوچھیں نسخے تو خدا کے فضل سے ہم ہمارے کام کرتے ہیں ہم نے آپ کو لائف ثبوت دیا آج خدا کے فضل سے یہ ہمارے ہوسٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کے گواہ ہیں کہ کل ہم نے ان کو ایک نسخہ دیا اور خدا نے فضل رمائے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کے نسخے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یقین ہے ہم ہمیں یقین اس بات پہ ہے کہ خدا تعالی شفاہ دیتا ہے بشاک اس لیے ہم تو میں تو تنقید بشاک کریں جتنی مرضی کریں ہم حاضر مران صاحب یہ تیب تاریخ صاحب کو پوچھتی ہیں کہ وہ سٹڈی کریں یقین ہے ان کے باس لوگوں کے سوال آتے ہوں گے دонч جناب جب کو دیکھنی